بچی کہنے لگی چچا جان میری ماں دن رات روتی ہے میرا باپ دن رات ربتا ہے کاس میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جاتا میرا تو جی چاہتا ہے میں زہر کھالوں اپنے ماں باپ کے سر کا بوجھ اتر جائے لیکن زہر کھانا بھی شریعت میں حرام قرار دیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں میں نے اس سے کہا بیٹا اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کان کھول کے دیان سے سنو ضرورت آتے ہیں اس طرح کے معاملات اور نجانے کتنے لوگوں کا کام ہو گیا میں نے اس بچی سے کہا روزانہ پانچ مرتبہ سورہ ممتحنہ قرآن پاک کے اٹھائیسے پارے میں قرآن پاک کے اٹھائیسے پارے میں سورہ ممتحنہ ہے میں نے اس سے کہا روزانہ اس صورت کو پانچ مرتبہ پڑھا کرو میری ماں بہنے بھی سن لیں آپ بھی سن لو شاید کسی کی ماں بہن کے کام آ جائے چوبیس گھنٹے میں پانچ بار اس صورت پاک کو پڑھنا ہے دو پیش سے کچھ زیادہ ہے اٹھائیسے پارے میں اٹھائیسے پارے کا بیچ کھولی ہے نسخ ٹھیک نسخ پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے نسخ کھولی ہے بیچ ایک ورک پیسے پلٹی ہے شروع کروڑے یا ایوہ اللہ دین آمنو پانچ مرتبہ کریں سورہ پاک کو کوئی ایسی بچی پڑھتی ہے جس کا رشتہ سرٹ نہیں ہوتا بزرگوں نے اشارت فرمایا اللہ نے اپنے کلام میں بے شمال برکتوں کے خزانے رکھیں انشاءاللہ اس بچی کا غیب سے ایک اچھا اور صحیح جوڑا ضرور آئے گا میں نے اس بچی سے کا روزانہ یہ صورت پانچ مرتبہ پڑھا کرو چوبیس گھنٹے میں پانچ بار پڑھنا ہے کیا صورت ہے صورت ہے ممتحینا اٹھائیس بارہ ٹھیک بیچ میں یہ صورت ختم ہوتی ہے بچی کو میں نے نصیت کی بیٹا خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اس بچی کو نصیت کی بچی چلی گئی ڈیڑھ بہینے کے بعد وہی بچی میرے پاس آئی سلام کیا بہت خوش تھی کہنے لیے چچا جان زندگی پر آپ کا احسان نہیں بولیں گے میں نے کہا میرا احسان کیا بیٹا ہو کون تو چونکہ نقاب میں تھی یہ نقاب میں رہنا بھی چاہیے اللہ ہماری بچیوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے اس بچی نے مجھ سے کہا حضرت میں ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی بہت روئی تھی میرا کوئی رشتہ سکھ نہیں ہوتا تھا آپ نے حوصلہ دیا تھا اپنے قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنے کو بتایا تھا میں نے بھی ڈیڑھ مہینہ پڑھا اللہ کی رحمت سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اس کا اپنا بزنس بھی اپنی بلڈنگ بھی اپنی امارت بھی ہے اس نے رشتہ جب لے کے اس کے گھر کے لوگ آئے اور لوگوں نے کہا ہمیں ایک پیسہ بھی جہیز نہیں چاہیے ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہو میرا رشتہ سٹھ ہو گیا سٹھ بھی ہو گیا نکاح کا کارڈ بھی چھپ گیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کارڈ لے کے آئی ہوں آپ اپنی بچی کی شادی میں ضرور آئیے گا جلالہ دور سے گھر سبحان اللہ حضرت چالیس چالیس سال کی بچیوں کی شادی ہو گئی جلالہ دور سے بول دو سبحان اللہ اللہ کے کلام میں کتی برکت ہے سورہ ممتحنہ ان بچیوں سے پڑھوائیے اگر بچیاں نہ پڑھ سکے تو ان کے ماں باپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں بچیاں خود پڑھیں اللہ کا شکر ہے اس بچی کا رشتہ بھی ہو گیا شادی بھی ہو گئی آج کمی ہیں ہمارے سماج کے دولت کے لالچی لوگ تباہ کی ہوئے ہیں سماج کے ایسی بچیاں لاؤ جو تمہارے سماج میں تمہارے گھروں میں آکے تمہارے گھروں کے ماحول کو بدل دے تم بھی اپنے گھروں میں ایسی بہویں لاؤ جو تمہارے گھروں میں آکے قرآن کی تلاوت کا سسٹم اپنا ہے یہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے آو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں عمل کی عرض کر دوں اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی حضرت تشریف لانے والے ایک چھوٹا سامل سنا رہا ہوں آپ کو اور جو کچھ بتا رہا ہوں اس سب مصطفیٰ کے درکی خیراتی کو سیدو الانبیاء کانفرنس میں آئے ہو آپ بے سر کونے ان کے آقا علیہ السلام کا نورانی دربار ہے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار بہت پریشان ہوں دیان سے سننا آپ کے کام کی چیزیں میری ماں بہنے بھی سنے آپ بھی سنو صحابی نیز کی سرکار بہت پریشان ہوں عام دنی کے جتنے راستے تھے بند ہو گئے بہت سارے لوگ کی آج نوکلی چلی گئی کبھی کبھی کرسی پہ کچھ ایسے منحوس لوگ آ جاتے ہیں ان کی نحوست پورے ملک کو برباد کرتی ہے پتہ ہے کبھی 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 اللہ منحوس لوگوں سے نجات دلائے ہندوستان کو امن و آشتی کا گھوارہ بنائے جو ارشان ہمین گزر ہے پورے ہندوستان کی معیشت تباہ ہے کسی کی نوکلی چلی گئی کسی کی آمدنی کھٹ گئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد دے کر ایک صحابی حاضر ہے سرکار آمدنی کے سارے راستے بند ہو گئے لمبا خاندانے خرچہ چلانا مشکل ہے بہت پریشان ہو سرکار میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا ایمان ہے نبی چاہتے اشارہ فرما دیتے اس کی تقدیر بدل جاتی زور سے کہتو سبحان اللہ میرا ایمان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے زور سے کہتو سبحان اللہ میں نہیں کہتا بخاری شریف کی حدیث ہے خود اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے اوٹیتو مفاتیح خزائی للارد اللہ نے پورے نوے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجیعتہ فرما دیئے دنیا کے سارے خزانوں کے مالک ہمارے سرکار زور سے کہتو سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے سارے خزانوں کا مالک اگر ہے تو سید الانبیاء والبورسلین جن کے نام پر یہ کانفرنس ہے بے شک امام عشق و محببت سرکار آراد موجود سے بریلوی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے کتنے عظیم ہیں میرے سرکار انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک بے شک انہیں خدا لے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں بے شک سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا شکریہ